اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ سب لوگ امید ہے آپ بہت اچھے ہوں یہ آج کی فروکوں کی ڈیزائننگ ہے سمکنگ والے فروک سمکنگ والے فروک بہت خوبصورت لگتے ہیں اور بنانے کی طریق تو جن لوگوں کو آتی ہے وہ بہت ماہر ہوتے ہیں اور ما شاء اللہ سے ان کے ہاتھ میں اتنی نیٹنیس ہوتی ہے کہ اندازہ ہی نہیں ہو پاتا کہ انہوں نے اتنا سارا کپڑا کیسے کور کیا اور اتنی نفاست اتنی صفائی بہت ہی نیٹنیس طریقے سے فروک کو کور کرتی ہیں اس کپڑے کو باڈی کی شکل میں اور اتنا پیارا سا تیار کر دیتی ہیں آپ اگر یہی سمکنگ سلیوز میں بنوانا چاہیں فرنٹ پر تو بہت ہی خوبصورت لگے گی جیسا کہ بہت زیادہ فلیر والے سلیوز آپ نے بیگی سٹائل بنانے ہیں لیکن فرنٹ بوٹم میں خوبصورت انداز سے ایسے سمکنگ بنوائیں گی تو بہت ہی پیاری لگے گی ویسے تو زیادہ تر یہ فروکوں میں ہی بنائی جاتی ہے اور لگتی بھی بیبی فروکوں میں بہت ہی خوبصورت ہے لیکن آج کل ٹاپ سٹائل گرلز شرٹ کی بھی یہ ڈیزائننگ بہت ان ہے اور بہت پیاری بھی لگتی ہے کچھ گرلز سوئی سپیشل اپنے فروکوں میں سموکنگ بنوانا پسند کرتی ہیں کیونکہ بہت ہی خوبصورت لگتی ہے خاص طور پر وہ لیڈیز بھی جو پریگننٹ ہیں اور ان کو جھبلہ سٹائل شرٹ پسند ہے لیکن وہ چاہتی ہیں ہم نے کسی فنکشن میں جانا ہے تو سٹائل ایسا ہو کہ وہ خوبصورت بھی لگے اور ایسا بھی نہ لگے کہ ہم نے یہ اتنا جھبلہ کس بیس پر پہنا کس وجہ سے پہنا ہے لیکن ریزائنر ڈریس ہی شمار ہو اور اس طرح سے ان کی جسم کی نمائش بھی نہ ہو کہ جسم کہاں سے کتنا اور کہاں سے کتنا نظر آ رہا یہ بھی ایک کور کرنے کا بھی عورتوں کو ایک طریقہ ڈھنگانا چاہیے اپنے آپ کی نمائش نہیں کرنی چاہیے اگر کوئی پریگنٹ ہیں تو اپنے آپ کو اس طرح کور کریں کہ دوسرے کو دیکھنے والے کو فیل نہ ہو کہ ہم کہاں سے کتنی جسامت رکھتے ہیں اور اچھا بھی نہیں لگتا ہے لیکن کچھ لوگوں کو بہت اچھا لگتا ہے کہ سب کو پتا چلے ہماری حالت کی اس طرح کیا اور ہم کی اس پوزیشن میں پھر رہی ہیں لیکن سوچ اپنی اپنی ہے یہ بات چھپنی تو نہیں چھپتی تو نہیں ہے لیکن جتنا بھی اپنے آپ کو ڈھاپ کر رکھا جائے اچھا ہی لگتا ہے شرم بھی کوئی چیز ہوتی ہے یہ میں نے اس لئے کہہ دیا لیکن کچھ لیڈیز کو یہ باتیں پری لگتی ہیں کہ آپ کو کیا مسئلہ ہے ہم جیسے مرضی رہیں جیسا مرضی اپنی زندگی گزاریں یہ واقعی سیریز صحیح بات ہے کہ ہر ایک کو حق ہے اپنی زندگی گزارنے کا لیکن کبھی کبھی کوئی بات ایسی ہوتی ہے عام روٹین میں جب ہم دو تین بہنیں یا آپس میں محلے داد دوستیں بیٹھتی ہیں تو کوئی نہ کوئی ایسی بات جو بہت اچھی ہوتی ہے جو ہمیں ایک دوسرے کو گائیڈ کرنے کے لئے بہترین ہوتی ہے وہ کر دیتے ہیں لیکن کچھ لیڈیز کو اچھی نہیں لگتی آپ نے اتنی سارے لوگوں کے درمیان میں ہمیں ایسے کہہ دیا آپ نے نہیں کہنا تھا ایسا یہ ہماری اپنی زندگی ہم جیسے مرتی پھریں واقعی حقیقت ہے کچھ گھروں میں کچھ محلوں میں ایسی لیڈیز ہوتی ہیں جنہیں اب اس بات کی پرواہی نہیں ہوتی کہ کوئی دیکھ رہا ہے تو ان کو کیسے لگ رہا ہوگا بیبی کے فروک ہیں اور میں نے آپ کو بڑے لوگوں کے بارے میں باتیں شروع کر دی کچھ لوگ کہیں گے تنقید بازی شروع کر دی کچھ کہیں گے ایسا نہیں کہنا چاہیے تو آپ کو لیکن سوری میں آپ سے معذرت چاہتی ہوں اگر آپ کو جس لوگوں کو بری لگے میری بات لیکن فروک بہت ہی خوبصورت ہے تمام کے تمام اگر آپ کو سمکن بنانی آتی ہے تو چھوٹی سی ویڈیو بنا کر مجھے بھی سینڈ کریں اگر آپ لوگوں کی کرتی ہیں تو اپنا نمبر سینڈ کریں مجھے تاکہ میں اپنی کسی ویڈیو میں آپ کا نمبر ڈال دوں اور آپ کے پاس آرڈر آئیں اور آپ کو گھر بیٹھے چھوٹا ساتھ ذریعہ بن جائے جو آپ چاہتی ہیں اپنے گھر بیٹھے ایزی عزت سے کام کرنے کا اور آپ کے پاس ہنر ہے اور آپ چاہتی ہیں واقعی اس ہنر کو ہم آگے بھی لے کے جائیں اور صدقہ جاریہ کے طور پر آگے سکھا بھی دیں اگر آپ کو سکھانے کا ایک چھوٹا سا صدقہ جاریہ کرنا ہے تو پلیز ایک چھوٹی سا ویڈیو بنا کے مجھے سینڈ کریں تاکہ میں آپ کے ہی نام سے وہ ویڈیو اپنے چینل پر ڈالوں اور آپ کو آرڈر بھی آئیں اور وہ ویڈیو میں لوگ سیکھ بھی لیں کہ سموکن کا سٹارٹ کیسے ہوتا ہے اور سموکن کیسے بنائی جاتی ہے کچھ لوگوں کو بہت شوک ہوتا ہے بنوانے کا یا کچھ لوگوں کو سیکھنے کا بھی بہت شوک ہوتا ہے اور اس طرح کے فروگ دیکھیں کتنے خوبصورت انداز سے تیار کیے جا سکتے ہیں چھبلہ سٹائل سپیشل راؤنڈ یوک والا لیکن کچھ لوگوں کو اس طرح کے پٹھانی لک کے فروگ بھی بہت پسند آتے ہیں آپ جس طرح سے بھی بنانا چاہیں بنا سکتے ہیں لک چینج کرنا چاہیں کر سکتے ہیں فروگوں کی ڈیزائننگ چینج کر سکتے ہیں لیکن آپ پر ہی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کو کس طرح کے فروگ زیادہ پسند ہے بوڈی فل بوڈی والی سموکین سینٹر کی سموکین یا راؤنڈ یوک والی سموکین یا صرف سلیوز پر سب کی اپنی پسند ہوتی ہے ہر ایک انداز چینج ہوتا ہے فروگوں کا اور کوئی کوئی صرف اور صرف ایک سٹریپس پر بنوا لیتے ہیں کہ ہم اسے کہیں بھی اٹیچ کر لیں گے چاہے نیک لائن میں کر لیں گے بوڈی میں کر لیں گے چاہے دو پیس کر کے سلیوز میں کر لیں گے یہ بھی ایک چھوٹی سٹریپ ہوتی ہے اگر آپ کو آج کی فروگوں کی ڈیزائن ایک اچھی لگی ہو تو ضرور بتائیے گا دو ہمیں سپیشل ہے